السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام میں آج آپ حضرات کے سامنے آپ میں سے بہت سے افراد اور بہت سے بھائیوں کی فرمائش پر تعبیر بیان کی جا رہی ہے سامب کو خواب میں دیکھنے کی ناظرین یہ میں نے جو تعبیر بیان کی ہے یہ کچھ کنڈیشن میں نے فرض کی ہیں اپنے دماغ سے بنائیں پھر ان کی تعبیر بیان کر رہا ہوں باقی اس کے علاوہ کسی اور صورت اور کسی اور حال میں کسی اور کنڈیشن میں اگر کوئی خواب میں سامب کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی ناظرین خواب میں سامب کا دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے اگر آپ نے خواب میں سامب کو دیکھا ہے اور سامب آپ کے گھر میں ہے تو اس کی تعبیر اللہ محمد سیرین علیہ الرحمہ نے یہ دکھی ہے کہ آپ کے گھر کے افراد میں سے ہی کوئی آپ سے دشمنی اور حسد بغض رکھتا ہے اگر آپ نے سامب گھر سے باہر جنگل وغیرہ میں دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی اجنبی دشمن ہے آپ کا کوئی بیگانہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے اگر آپ نے سامب خواب میں دیکھا اور سامب سے آپ کی لڑائی بھی ہوئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سامب کے دشمن آپ سے لڑے گا اگر دشمن آپ سے لڑے گا اگر سامب آپ پر غالب آ گیا یعنی آپ کو کاٹ لیا آپ کو نقصان پہنچا دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اگر آپ نے دیکھا کہ سامب نے آپ کے کاٹانے نقصان نہیں پہنچایا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دشمن سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اگرچہ وہ پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے سامب کے خواب میں دو ٹکڑے کر دیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تمہیں دشمن سے انصاف ملے گا آپ کو ان دشمن سے انصاف ملے گا اگر سامب دیکھ کر کہ آپ بھاگیں اور بھاگتے رہے سامب نے آپ کو دیکھا نہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آرام اور خوشی پائیں گے آپ اور اگر سامب کو دیکھ کر کہ آپ بھاگے اور اس نے آپ کو پکڑ دیا ہے لیکن پریشان نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بزرگی شرافت عزت دیں گے ناظرین یہ چند تعبیریں جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتا ہے خواب اس کے تعلق سے میں نے یہاں بیان کی ہیں باقی اس کے علاوہ اگر سامب کے تعلق سے کوئی اور کسی طریقے کا خواب دیکھے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائے انشاءاللہ اس کے تعبیر ضرور بتائی جائیں